جی ہلو دوستو میں ہوں کا مرسیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو سب سے پہلے تو ایک خبر ہے کہ بھارت کی سرکار نے جو کنیڈین ڈپلومیٹ ہیں کنیڈین ایمباسیڈر ہیں انڈیا میں ان کو طلب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سین فرانسسکو میں بھارت کا جو ایک کانسل خانہ ہے اس پہ بھی حملہ کیا گیا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ تو یہ لا اجازت دیتا ہے نہ اس کی موریلیٹی اجازت دیتی ہے نہ پولیٹیکلی آپ یہ کر سکتے ہیں اور پرٹیکلرلی بیانا کنونشن آف لا آف ٹریٹیز کے تحت آپ نے ڈپلومیٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے میرا خیال ہے انڈیا کے لیے یہ بڑا سیریس مسئلہ بنتا جا رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ برطانیہ میں ایسے ہوا سین فرانسسکو کینیڈا تو یہ جہاں جہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ انڈین سرکار تھوڑی ٹف نظر آئے گی وہاں پہ اور کیونکہ جیسے جیسے انڈیا کا ایک گلوبل جو سٹیچر بڑھتا جا رہا ہے تیسے تیسے یہ ایک چیز جو ہے یہ سامنے آئے گی اور یہ جو خالستان فریڈم ریلی ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس میں وہ تمام طریقے جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور اگر آپ کے کوئی رائٹس ہیں آپ نے مانگنے ہیں تو دو اٹ پولیٹیکلی دو اٹ لیگلی اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سوبرن ملک کی سوبرن پراپرٹی کے اوپر جا کے اس کو جو ہے تباہ کریں جلا دیں اور میرا خیال ہے یہ ہوسٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ دیر سوٹ ٹیک کیر آف اٹ اور کیونکہ یہ ساری لیبرل سوسائٹیز ہیں تو وہ ایک وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جہاں پہ لوگوں کو فرڈم آف سپیچ ہے دیس 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 تو ہم جو ہے وہ نہیں روک سکتے یا ان کو نہیں کر سکتے لیکن جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان نے کہ جس طرح ڈنمارک میں سوڈن میں چیزیں ہوئی ہیں یا باقی جگہ پہ چیزیں ہو رہی ہیں سو یہ تیلز کہ یہ there is some serious there should be some serious discussion in western world کہ جو فرڈم آف ایکسپریشن تو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ رسپونسیبیلیٹی بھی ہونی چاہیے otherwise things are not going to go well particularly in this age of complex interdependence where each nation is dependent on another nation so یہ ایک جسے کہتے ہیں بڑی very unfortunate قسم کی reality ہے جو کہ modern world میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہم میں سے کسی کو بھی we should not support anything which is illegal which is wrong irrespective کہ اس کے political benefits ہوتوں گے کسی کو یا اس کی کوئی political advantages ہوں گے ہمیں جو چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ where does the losses what does the international losses in this case so یہ چیز جو ہے وہ مجھے مجھے تو اس کی سامج ہے ایک important development ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت کی سرکار جو ہے وہ دوبارہ جو ایسیو کی virtual summit ہو رہی ہے not دوبارہ means ہو رہی ہے جس میں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ leadership بات کرے گی so یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں کیسے ہوتا ہے اور یہ ایک interesting چیز ہے کئی لوگوں کو کہنا یہ ہے یہ بہت سارے western thinkers کا کہنا یہ ہے someone can confirm or deny or someone can give its perspective کئی westerns کا کہنا یہ ہے particularly اگر americans کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے یہ جو virtual summit کی ہے اس کی logic یہ تھی کہ بھارت جو ہے وہ وہ نہیں چاہتا تھا اور سوری america یہ نہیں چاہتا تھا کہ جیسے ہی بائیڈن صاحب جو ہیں وہ موڈی صاحب سے ملیں تو اس کے بعد پرائیم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ شی اینڈ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بھی ملیں so جو optics ہیں وہ ساری neutral کر دیں گی whatever is going on whatever has happened in واشنگٹن دی سی یہ ایک perspective چل رہا ہے کہ اگر پرائیم نیسٹر موڈی ویرچول سمٹ کی بجائے ان پرسنٹ سمٹ کرتے سی او کی تو ایٹ وڈ ہب بین لائک کہ جی بائیڈن سے بھی مل رہے ہیں شی جنگ پنگ سے بھی مل رہے ہیں پوٹن سے بھی مل رہے ہیں تو یہ ایک اور چیز ہوتی لیکن ویرچول is there is something else یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے یہ جو سمٹ ویرچول کی ہے بیسیکل that is under u.s pressure i don't know the indians can clarify and they can talk more on this or they have a logic as well کہ بھائی since ہم g20 بھی host کر رہے ہیں تو ہمارے پاس چنی ڈیپلوماتک جو بھاگ توڑ کرنی پڑتی ہے because of head of states head پڑن کی اپنی ہے باقی پہ لیڈرشپ کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے تو نورمالی ملکوں کے لیے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں جب heads of states آتے ہیں یہ head of government آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ ایک question جو ہے it seems کہ the Chinese the Indians do have this idea لیکن یہ کہا جا رہا ہے جب سے یہ جو ویگنر انسرکشن ہوئی تھی رشیہ میں this is the first time جو رشیہ کے صدر پورٹن ہے وہ Chinese اور انڈین سمیٹ کے ساتھ انڈین لیڈرز کے ساتھ بات کریں گے اور یہ چیزیں کہا جا رہا ہے کہ جاری بات اس کو دیکھ نا کہ کیسے سیو جو انڈیا کے اوپر پریش ہے اس کے اوپر بی اس سیو جس کو چائنا اور رشیہ سپورٹ کرتے ہیں اور جس کا کام یہ ہے کہ وہ ویسٹر اللائنس جو کہ اس اشیا سے انڈیا نوشن اور ہر جگہ پر موجود ان کو کانٹر کر ہے اس ہی جس ہماری جنرل فیس ڈاکٹر جی شنکر صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی we are not going for any برکس کرنسی ہم کوئی جو five member grouping ہے جس کو expand کیا جا رہا ہے ان that will be unis member committee now unis member group ہو سکتا ہے ہم اس کو expand تو کھو جگر ہوتی لیکن اس کی کرنسی کوئی نہیں ہو یہ بھی بتاتا ہے انڈیا کوئی ایسی مسجنگ سگنل نہیں کرنے چاہتا کیونکہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن امریکہ کے اندر بہت زیادہ دسکشن ہو رہی ہے انڈیا کو کیسے سمجھ کیونکہ امریکہ is having a generous approach towards انڈیا اور جسے وہ کہتے ہیں کہ امریکن بیگ امریکہ نہیں سکتے ہیں اس جو کچھ انڈیا کو امریکہ دے رہا ہے اس کے ریٹرن میں انڈیا کو اتنا کچھ امریکہ کو نہیں دے سکتا لیکن یہ کیوں کر رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جو لانگ ٹرم ملٹی پولر سٹرکچر کھڑا ہوگا دنیا میں وہاں پہ امریکہ انڈیا سے بینیفٹس لے گا سو انڈیا امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے جی وہ بڑی کچھ جلدی سے باتیں کیا رہی ہیں جیسے فارک زامپل ریشنٹی ایشل ایجے ٹیلس نے کانے کی انڈوربنٹ میں لکھا تھا کہ امریکہ سوری فارن افیرز میں لکھا تھا امریکہ بات ایشل ایجے ٹیلس بوکس تھے سو یہ جو کوسٹن ہے اس آرٹیکل نے امریکہ میں کافی زیادہ شوڑ ڈالا اور آرٹیکل جس کیم بیفور پرائم لیکن یہ جو کوسٹن ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو انڈیا چاہیے تاکہ وہ اپنی ہجمنی برقرار رکھ سکے ٹھیک ہے جی امریکہ کو انڈیا نہیں چاہیے کہ وہ انڈیا کو بڑا وہ صرف چائنا نہیں ہے سو ہمیں اپنی ہجمنی جو 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 گوئنگ اووے اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے اب یہ جو سو سمیٹ ہے اور اب سی جنگ پنگ صاحب بھی بولیں گے اس کے اوپر اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں انڈیا کہتا ہے پہلے دوسری سارڈنل بورڈر مسئلے آل کرو وہ کہتے ہیں اور مسئلے آل کرو اور یہ جو ہمیلائن بورڈر ہے اور دونوں ملکوں کے جو سٹانس جسے وہ بڑا سخت ہوتا جا رہے اور انڈیا نے جو ہے وہ جو سو چائنہ سی میں چائنیز سٹانس کے اوپر بھی ٹاف لائن لی ہے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا چائنہ سفت آن اس بورڈ لسی کے اوپر اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جیسے انہوں نے پاکستان کے ساتھ لسی کا مسئلہ لیا تھا پرائم نیسٹر موڈی نے اور وہ کچھ نہیں ہوا تو ہم جو ہے وہ یہ ہم لسی پہ بھی کر سکتے نہیں پاکستان کو چاہیے تھا آمن کیونکہ اس وقت باجوا صاحب تھے اور باجوا صاحب وانٹ یہ جو چائنیز ہیں یہ بات ہے یہ ان کو پتہ کہ یہ انڈینز ہیں dependant on چائنے کہیں لوگوں کہے نہیں انڈیا is not dependant on چائنے انڈیا چائنے کو گرا سکتا ہے چائنے کی جو dependنس ہے انڈیا کے اوپر ان ٹرمز سپلائی چین بہت ساری اور چیزوں میں ان ڈرمز آف انڈیا اس بائنگ سو مچ پرم چائنہ تو یہ ایسی باتیں بھی کی جاری ہیں سو یہ جو قویسٹن ہے کہ یہ در کیا ہوگا اور یہ کیا ویرچول ہونے کے یہ بڑا امپورٹنٹ قویسٹن ہے اگر تو انڈیا نے پریشن فرم دی آئیر ستیٹ سے اس کو ایسے کی ہے تو پھر تو یہ بہت بڑی چیز ہے پھر ریسنٹلی جو میں دیکھ رہا تھا اپر من جاکب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا if i'm not wrong in foreign affairs اور انہوں نے کہا تھا کہ جی انڈیا جو ہے that is going away from russia کچھ اس طرح ایک آرٹیکل کا نام تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ گیم جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے انڈیا is no more وہ رشیہ کے اس میں نہیں انفلونس میں نہیں ہے ریسنٹلی پریزنٹ پوٹن نے اگر آپ نے فوکس کیا ہو تو پریزنٹ پوٹن نے ریسنٹلی کہا ہے کہ پرائم نیسٹر موڈی is a friend of russia رشیہ کا دوست ہے موڈی لیکن میرا نے i don't buy this theory کہ پرائم نیسٹر موڈی is a friend of russia پرائم نیسٹر موڈی is a friend of india simple سو وہ ان کو ٹھیک رشیہ سے تے لے لیا بگوز انہوں نے جو اسیو کی جو میٹنگ i think بچھلے سال سانٹلی اسیا میں کہیں اس بکستانی گاؤں ہی تھی تو وہاں پہ پرائم نیسٹر موڈی نے on the face of پوٹن کا تھا کہ this is not an era of war تو that was taken as a punch line by all global leaders in the previous UN کی جو میٹنگ ہوئی تھی in 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 iraq states تو it means کہ ایک سال ہو گیا ہے india is giving signals to russia as well تیل بھی لیے جا رہا ہے significance بھی ہے s400 بھی لے رہا ہے لیکن یہاں پہ آکے کہ بائیڈن سے مل کی آیا جب بھی ڈال کے آئے ہو تے اندیاں تُسی جناب اے نہیں ہو سردہ کہ شی جنگ پھنگ ناوی جب بھی پالو تے پوٹن ناوی جب بھی پالو تے سارا کچھ کالو سو انہوں نے اس کو ورچول کر دیا لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اس کو اور طریقے سے دیکھ رہے تھے لیکن ابھی ہمیں جو perspective سامنے آ رہے ہیں جو view سامنے آ رہے ہیں جو information سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم تو g20 بھی کرا رہے ہیں ہم تو اور چیزیں بھی کرا رہے ہیں تو ہمیں یہ ایک leverage ہونی چاہیے آہ سو یہ چیزیں مجھے جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں تھوڑی سی آہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ prime minister moody basically ایک awkward moment میں نہیں جانا چاہتے یہ بھی ایک factor ہوتا ہے دیکھیں آپ شی جنگ پنگ کے ساتھ دوستی نہیں یاری نہیں ہیں موڈی صاحب نے 18 meetings کی ہیں شی جنگ پنگ ساتھ جپنیاں ڈالی سارا کچھ کیا last time شی جنگ پنگ انڈیا آئے سارا کچھ دیکھا انہوں نے جا کے آپ پر جا کے کام پاتا تھی کہ جی l a c کے اوپر اور وہاں سے پھر چیزیں وہ خراب ہو گئیں آہ سو یہ جو آہ چیزیں ہیں کہ رشیہ سے defense equipment کی supply جو ہے وہ کام ہوگی تھی کہ انڈیا اپنی supply Israel America European کے پاس پاس لے کے چلا گیا بگوز انڈیا کے پاس بہت سے بہت سے آگے برنہ تو ستہ اسی بھی سے سارا کچھ بہی ہوتا تھا آہ آہ سو یہ چیزیں ہیں آہ سو یہ جو virtual summit ہے اس کی ذاری بات ہے یہ جو internal contradictions ہیں اگر for example internal contradictions American pressure prime minister Modi in an awkward moment نے prime minister Modi کو focus force کیا ہے کہ وہ اس کو you should keep it virtual that that tells that that india is either trying to minimize or trying to reduce the influence of seo or trying to limit the influence of seo so that's where the chinese and russians will think it very differently the chinese will think it very differently because chinese will not like that we have a major forum as you remember the end of the cold war new states money in central isia and that was a moment when they said we need security grouping they will work on and prime minister modi there are challenges it's not all opportunities for india because with every passing day it seems that india will have to take a side the way Pakistan our vzir khalja in japan and they saying that we don't go to anyone no side we have but we take our side ڈیلیڈز لیتے ہیں because ہمیں پیسے چھائیں ہم وہ چیزوں میں نہیں چاہتے ہیں لیکن ہماری اکانومی اتنی گندی ہے کہ ہماری لیڈرشپ پر فیصلی نہیں ہو پا چین ہمیں بار بار بچاتا ٹیریکٹ پیسے دے کے امریکہ بار بار بچاتا ملٹی لیٹر فورم سے مدد دے کے تو یہ چیزیں جو ہیں they basically tell کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا آہ اب یہ اب میرا خیال ہے کہ ایسیو کی انڈیا اور چائنہ کی اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ وہ کی نظری نہیں آتا سو ایک وقت ہوتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہوتا تھا ایسے کہ ایسیو میں ہم ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کہ اتنے بڑے مسئلے بن گئے ہیں ایسیو میں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ وہ پاکستان کی تو بات ہی ختم ہوگی اس میں اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایک ڈیفرنٹ اس سینیریو میں چلا گیا یا ڈیفرنٹ سیچویشن میں چلا گیا آہ سو لیٹس سی اس میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو جو باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں کہ پرائم نسٹر موڈی کے اوپر سمہاو there is a some sort of ایک pressure ضرور موجود ہے ٹھیک ہے جی کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چائنہ جو ہے انڈیا کو یہ advantage ضرور ہے کہ چائنہ is considered as a threat existential threat in the US اور اور اس میں یہ آپ دیکھ لیں کہ آئندہ آہ almf یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی جیickets 2023 میں کوئیجی دوزاہ جو ساتھ سہو سڈہیس ڈالر کی ہوگی چائنہ کی تائیت بیس سکٹریلی آنڈالر نائن ڈوائنڈ 24 ڈالر ہے اور اور یہ تو یہ یہ تو پتا چلتا ہے کہ China جو ہے وہ بہت تیزی سے American economy کو cross کرنے کے دہانے پہ وہ کھڑا ہوا ہے لیکن جسے وہ کہتے ہیں کہ India still needs China India کو China کی ضرورت ہے India کو China کی ضرورت ہے in other words I shall say that China کو also India کی ضرورت ہے so I think the Chinese and the Americans and the Indians they have learned to live with the conflicts they have learned to live with differences that is the beauty of international system in 21st century اور یہ بہت خوبصور چیز ہے we have paid a price Pakistan has paid a price for that and frankly speaking we don't want India and other countries to pay a price for that differences, conflicts یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہنی چاہی ہیں لیکن کاروبار, dhanda, business جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے اگر وہ بند ہو گیا تو پھر ہم اس پزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم چیزوں کو manage کر سکیں اب چائنہ کی جو gdp ہے وہ زاری بات ہے انڈیا سے پانچ گناہ بڑی ہے اور زاری بات ہے چائنہ کی جو military spending ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے انڈیا سے تین چار گناہ زیادہ ہے لیکن both of these countries they have learned کہ ہمیں کیسے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے چیزوں کو manage کرنا ہے اب یہ بھی باتیں کی جاری ہیں کہ چائنہ کی جو growth rate وہ نیچے آئے گی لیکن انڈیا وہی پانچ سے پرشنٹ پر گروہ کرتا رہے گا سو امریکہ کے لیے انڈیا بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک ساؤڈ ایشن کنٹری وچیس گرائنگ اٹھ سکس پرشنٹ ٹیکے جی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سو جو جو امریکہ کا جیو پولیٹیکل مومنٹ ہے in indo-pacific the world will realize over long term. وہ کہتے ہیں جو سنزو نے کہا تھا ہے if you know yourself and you know your enemy you can win 100 battles. So I think the Americans are learning Chinese. They are trying to inquire about Chinese. The more Americans are inquiring about Chinese the better they can find out how to engage with India. So یہ چیزیں جو ہیں So let's see کیا آتا ہے اور یہ particularly یہ جو summit ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ what comes out of this اور اس کے کیا آپ ٹکس اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے. Thank you.